سبسکرائب کیجئے اور گنٹی کا بٹن دبا دیجئے تاکہ ہمارے آنے والے تمام ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکتے ہیں یا کنستائین آرمی چیف جنرل باجوا سروس چیفز میرے پارلیمنٹری کولیگز خواتین و حضرات اور جن کے لیے آج فنکشن ہے پاکستان کے شہدہ کے لوائکین میں آج آپ سب کو فشام دیت کہتا ہوں اور میں نے ابھی جو فلم دیکھی نائنٹین سکسی پائیو کے اوپر تو میں صرف اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ چھ سپٹیمبر 1965 بارہ سال کا تھا میں تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر زمان پاک سے جب شیلنگ کی رات کو شیلنگ کی آوازیں آنے شروع ہوئیں اور پھر چھت پہ چڑھ کے بوم بلاسٹ کی ہمیں نظر آتی تھی اپنے چھت سے تو مجھے یہ کبھی نہیں بھولتا کیونکہ میں اپنے ماں واپ کی شکلوں پہ خوف دیکھا اس رات در تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا سات سپٹیمبر کو زمان پاک میں ہمارے جتنے بھی بڑے تھے ایک کانسل آف وار ہوئی سب جمع ہوئے ایک رومر تھی کہ رات کو ہندوستان کے پیرا ٹوپرزنٹ لاہور میں ڈراؤپ ہونا ہے تو ہماری پھر ایک ایک سیول ملٹ سیول فورس بنی سب جتنے بھی میرے بڑے کازنز تھے انہوں نے زمان پاک میں مورشہ بنایا انڈین پیرا ٹوپرز کی انتظار میں میں بارہ سال کا تھا میں نے اپنے والد کی بندوق پکڑی اور میں بھی پہنچ گیا ان کے ساتھ گارڈ ڈیوٹی دینے کے لیے جیسے ہی میں وہاں پہنچا میرے کازنز نے مجھے واپس بھیج دیا کہ نہیں تم بہت چھوٹے ہو تم نہیں کر سکتے یہ بڑی مجھے تکلیف ہوئی کہ یہ کیا کیا میں کو ساپ کیا آپ کو میں صرف بارہ سال کا ہوں بارہ حال میں گھر چلا گیا اگلے دن پتا چلا کہ انڈین پیرا ٹروپرز تو نہیں آئے لیکن میرے کازنز دے رات کو ایک ہمارے رشتدار کے پر گولیاں چلا دیں خوش قسمتی سے ان کے نشانے برے تھے اسیے وہ بچ گئے تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جس طرح کی ایک پاکستان میں وہ جو ایک لہر تھی ساری قوم فوج کے ساتھ کھڑی تھی یعنی جو میں نے وہ جذبہ دیکھا تھا میں نے وہ کبھی ویسا جذبہ آج تک نہیں دیکھا ہم سب فوجی بنا چاہتے تھے اگر میں کرکٹ کی طرف نہ لگ جاتا تو ہو سکتا ہے میں بھی آج رٹائٹ فوجی ہوتا میں آج اپنی فوج کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے وہ 1965 جس طرح ہماری فوج نے لاہور کو ڈیفینڈ کیا اور مجھے یاد ہے کہ ہمیں کتنا فخر تھا اور یہ جو بھی وار آن ٹیرر جس کی ہم نے ابھی ویڈیو تصویریں بھی دیکھی اور جنرل باجوا آپ نے بات بھی کی میں اس کے خلاف تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کسی اور کی جنگ میں پڑے لیکن جب اور انشاءاللہ یہ میرا آپ سب سے وعدہ ہے کبھی کبھی پاکستان کسی اور کی جنگ میں کبھی شرکت نہیں کرے گا ہمارا کام ہے ہم اپنے لوگوں کے لئے کھڑے ہوں اور ہماری فورن پولیسی بھی انشاءاللہ وہ ہوگی جو ہمارے پاکستانیوں کی بہتری میں ہوگی تو جب یہ ہو گئی جنگ اس کے بعد جو ہمارا ملک جس امتحان سے گزرا جس طرح کی دہشتگردی ہوئی ہماری فوج اور ہماری خاص طور پر انٹیلیجنس ایجنسیز جو ان کی پرفارمنس تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور کتنی اور فوجیں اس طرح کی جس طرح کی دہشتگردی پاکستان میں ہوئی ہے کتنی فوجیں اس کا مقابلہ کر سکتی تھی میں جب سے مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے تو میں نے ایک جی ایچ کیو کے اندر چھے گھنڈے کی بریفنگ لی کہ کسی قسم کی پولٹیکل انٹیفیرنس نہیں ہے پروفیشنلزم ہے میرٹ کا سسٹم ہے جب تک جب تک ایک ادارے میں میرٹ ہوتی ہے پروفیشنلزم ہوتی ہے وہ ادارہ چلتا ہے ایک وقت پہ ہماری بیروکرسی ہماری سیول سرویس نائنٹین سکسٹیز میں سارے ایشیا میں بہترین سیول سرویس پانی جائیتی تھی کیونکہ وہ بھی پروفیشنل تھی تب میرٹ تھی سب سے مشکل امتحان تھا سیول سرویس کا امتحان اور جب بھی جب بھی ایک میرٹ کا سسٹم ختم ہوتا ہے پولٹیکل انٹیفیرنس ہوتی ہے اور ہماری طرح کے پولٹیشنز کرتے ہیں تو جب ایک ملک کے ادارے تباہ ہوتے ہیں تب ملک تباہ ہوتا ہے ملک کی یاد رکھیں کوئی بھی جن بمباری ملک کو تباہ نہیں کرتی جرمنی اور جبین سیکنڈ ورڈ وار میں تباہ ہو چکے تھے لیکن دس دس سال میں پھر کھڑے ہو گئے کیونکہ ان کے ادارے انٹریک تھے تو ہم نے جو جو پاکستانیوں کے لئے سبق ہے وہ یہ کہ اس ملک کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے آپ نے کوئی ویجولز دیکھے کہ ہماری ملک کی ڈائیورسٹی کتنی ہے کیا کیا اللہ نے دیا اس ملک میں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا اور اللہ نے دیا ہے ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے ملک میں گیس کتنی ہے ہمیں پتا ہے کوئلے کے اربو اربو ٹنز کے ریزروز ہیں تامبہ ہے سونا ہے زرخی زمین ہے بارہ موسم ہے سب سے اونچے سے سمندر سب سے سٹیپ گریڈینٹ ہے مطلب کہ سب کچھ اک سکتا یہاں لیکن ہم نے اپنے ادارے مضبوط کرنے میرے ٹاکٹرسی لے کے آنے اور سب سے امپورٹن چیز میں آپ کے سامنے ایک کیونکہ ہمارا باہد ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا تو میں آپ کے سامنے یہ تاریخ تاریخ رکھنا چاہتا ہوں چھے سو دس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی چھے سو بیس میں صرف چالیس لوگ مسلمان ہوئے تھے چھے سو تئیس میں ہجرت کی مدینہ چھے سو پچیس میں جنگیں بدر ہوئی جہاں صرف تین سو تیرہ لڑنے والے تھے چھے سو پچیس چھے سو چھتیس میں یار موق میں اسی ہزار سے ایک لاکھ رومن ایمپائر کی فوج جنگیں یار موق میں شکست کھاتی ہے مسلمانوں سے اور پھر چھے سو اٹیس میں تو دوسری سوپر پاور تھی پرشین ایمپائر وہ شکست کھاتی ہے کچھیا میں تو یہ سب وار کرے گے یہ کیا ہوا وہ دنیا کے عظیم لیڈر انہوں نے کیا کیا ان لوگوں میں جو کہ کہاں قبیلوں میں بٹے ہوئے جن کی اہمیت ہی کوئی نہیں تھی ریگستان میں رہتے تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ دنیا کی سب سے عظیم سیولیزیشن بن گئے قوم بن گئے کئی صدیوں تک دنیا کی محمد کی ہمیں قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو ہمیں حکم ہے اللہ کا ہمیں اللہ حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو ان کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا یہ واحد ملک تھا جو اسلام کے نام پر بنا تھا ان کی زندگی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ایک ایک لوگ ایسے اٹھتے ہیں جب وہ قوم بن جاتے ہیں بٹے ہوئے قبیلوں کو انہوں نے کٹھا کھر کے قوم بنا دیا اور انہوں نے کیسے قوم بنایا ہر انسان کا سٹیک ہو گیا اس قوم کا حصہ بن رہے میں جب ایک انسان کو انصاف ملتا ہے مطلب یہ کہ طاقتور کمزور پر ظلم نہیں کر سکتا جب ایک کمزور یہ سمجھتا ہے کہ ریاست میری حفاظت کرے گی اگر میرا طاقتور سے مقابلہ ہو گیا تو وہ پھر اس ریاست سے جڑ جاتا ہے وہ قوم کا حصہ بن جاتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ ریاست میں اگر کمزور ہوں میری مدد کرے گی جو پہلی دنیا کی تاریخ کی فلائی ریاست بنائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرٹ کا نظام لے آئے جو اچھا کرتا تھا اوپر آ سکتا تھا یہ نہیں کہ صرف ایک ایلیٹ کے لیے ایک ملک بنا ہوا تھا اور انہوں نے تعلیم کے اوپر زور دیا کوئی قوم تعلیم کے بغیر نہیں اٹھتی وہ پرنسپلز انہوں نے سیٹ کیے تھے وہی پرنسپلز آج جو ہمارے مسئلے ہیں پاکستان کے انہی پرنسپلز پہ یہ ملک اٹھے گا ہمارے بڑے مسئلے ہیں آج کرزوں میں ملک ڈوبا ہوا ہے پانی کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے یہ میں دو تین ہفتے صرف پریزنٹیشنز لیتا رہا ہوں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے کہ کتنے مسئلے ہیں پاکستان لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ملک اٹھے گا ایک عظیم قوم بنے گی جب ایک چھاپڑی وارا ایک مزدور سڑکوں پہ کام کرنے والا پولیس والے ہمارے فوجی جو سپائی جو محنت کرتے ہیں جو لڑتے ہیں ہمارے لیے جو ایک کسان سارا دن کام کرتا ہے جب یہ سب یہ سمجھیں گے کہ چلے میں تو محنت کر رہا ہوں لیکن میرا بچہ سرکاری سکول میں جائے گا اور اس سرکاری سکول میں سے جب وہ نکلے گا تو وہ انجنئر بھی بن سکتا ہے ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے جنرل بھی بن سکتا ہے جب وہ مزدور یہ سمجھے گا کہ اگر میرے سے کوئی ظلم کرتا ہے میرے حقوق نہیں ملتے تو میں اگر عدالت پہ جاؤں گا مجھے انصاف پلے گا جب یہ ایک کمزور طبقہ یہ سمجھے گا اچھا بڑی والا کہ اگر میرا بیوی بچے بیمار ہوتے ہیں تو وہ وہ ہسپتال میں جائیں گے ان کا علاج ہوگا ان کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے وہ یہ سمجھے گا کہ میرا بیٹا اگر محنت کرے گا تو وہ بڑے سے بڑے عوضے پہ پہنچ سکتا ہے تب وہ ایک قوم کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ تب وہ اس قوم کے لئے لڑنا چاہتے ہیں وہ اس قوم کے لئے مرنا چاہتے ہیں وہ اس قوم کو بجانا چاہیں گے ہماری انشاءاللہ یہ قوم تب بنے گی جو جب ہم سب میں یہ احساس ہو جائے گا کہ ہماری ذمہ داری ہے یہ جو ترتالیس فیصد بچے جن کی سٹنٹڈ گروت ہے کیونکہ ہم ان کو خوراک پوری نہیں ملتی جب ہم ان کو اپنے بچے سمجھیں گے جب ہم یہ سمجھیں گے کہ جو مدرسوں میں چوبیس لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں ان کا بھی حق ہے اس ملک میں اوپر آنے کا جج بننے کا جنرل بننے کا یہ بھی اوپر آ سکتے ہیں یہ قوم تب بنے گی قوم ایسے نہیں بنتی کہ تھوڑے سے لوگ امیر ہو جائیں پریولیجز ان کی انگلیش میڈیم سکول ان کا باہر علاج ان کا اچھی چی نوکریاں ان کی اور نیچے لوگ بچارے محنت کر رہے ہیں روزگار کے لیے باہر جانا پڑتا ہے آٹھ ہزار باہر پاکستانی جیلوں میں پڑا ہوا ہے کیونکہ وہ بچارے روزگار کے لیے ویزا بھی لیتے ہیں یعنی ان لیگل بورڈر بھی کروس کرتے ہیں صرف روزگار کے لیے کیونکہ ہم اپنے ملک میں روزگار ان کو نہیں دے سکتے تو یہ آج میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرنسپلز دے دیئے تھے جس سے وہ بٹے ہوئے عرب ریگستان میں رہنے والے غریب ترین لوگ ان کو اٹھا کے انہوں نے دنیا کی امامت کروائی یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے یہ ہیومن ہسٹری کا حصہ ہے فال آف در رومن ایمپائر کے اندر پورا چپٹر ہے کہ کیسے سرکار مدینہ نے اٹھا کے اور دونوں سوپر پاورز کو اگرا دیا یہ تاریخ کا حصہ ہے اور ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو اور ہم نے ان سے سیکھنا ہے یہ قوم نے اگر اوپر جانا ہے تو ہم نے سیکھنا ہے ان سے میں جنرل باجوہ آپ کا آج شکر گزاروں پہلی دفعہ میں ایسی فنکشن پہ آئے ہوں میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک میتھ بنای ہوئی ہے سیول ملٹری ریلیشن یہ کوئی جی آپس میں کوئی پڑی کش مکش چل رہی ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ہم سب کا یہ کی کامن گول ہے ہم نے اس ملک کو اٹھانا ہے ہمارا جینا مرنا پاکستان ہے میرا یہ رہنا مرنا جینا باہر میں نے کمائی کی لیکن سارا کچھ آج میرا پاکستان میں ہے میں اس ملک کے ساتھ ہی اوپر جاؤں گا اسی کے ساتھ دیجے جاؤں گا اور مجھے پتہ ہے آپ آپ بھی اسی طرح سوچتے ہیں اور پاکستان فوج ایک ادارہ ہے اور انشاءاللہ باقی سارے ملک کے اندر اداروں کو بھی جو ادارے کمزور ہوئے ہیں ان کو بھی ہم اٹھائیں گے یہ مثال ہے ہمارے سامنے کے ایک ادارہ اگر انٹریکٹ ہوتا ہے تو یہ جو یہ جنگ لڑے ہیں پچھلے پندرہ سال جس پہ سارے ہمارے دشمن پود پڑے تھے پوری انہوں نے کوشش کی پاکستان میں تقسیم کرنے کی لڑائی کرنے کی دہشتگردی کرنے کی پورا فائدہ اٹھایا جب ہم کسی اور کی جنگ میں گئے یہ ایک یہ ایک آج پاکستان قوم کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اور انٹیلیجنس ایجنسیزیں مل کے ہمیں جنگ سے بکانا میں نے شودہ کا جو ان کے لوائیکین ہے میں ان کو ایک صرف آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی چیز بانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نیمتیں بکشی ہیں تو نیمتیں تو اللہ نے سب سے پہلے پیغمبروں کو بکشی ہیں اور پیغمبروں کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ شہیدوں کا ہے تو آپ سب کو جنہوں نے اس دور پر اپنے قریبیوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے تو آپ کو یہ اس چیز کی پورا متپین ہونا چاہیے کہ ہم تو آخرت میں ماننے والے ہیں مسلمان تو ہی وہ جو آخرت میں مانتا ہے تو آپ سب کو اس چیز پہ متپین ہونا چاہیے کہ اللہ ان لوگوں سے جنہوں نے ہمیں بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دیں اللہ کے لیے پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا درجہ ان شہیدوں کا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بدئے رہع